اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے دوستوں کیا مرغہ اور کسی بھی جانور کو زباہ کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے کیا ہم بغیر وضو کے مرغہ یا پھر کسی اور جانور کو زباہ نہیں کر سکتے جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ آخی تک دیکھیں اس لیے کہ اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا ہنسی بھی آئے گی اس لیے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا اس سے آپ کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو آخی تک دیکھئے پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے دیکھیں بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرغہ اور بھی کسی جانور کو زباہ کرنے کے لیے وضو کرنا جو ہے بہت ضروری ہے بغیر وضو کے مرغہ یا پھر کسی اور جانور کو زباہ نہیں کیا جا سکتا لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی جانور کو زباہ کرنے کے لیے یا مرغہ کو زباہ کرنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہم بغیر وضو کے مرغہ اور بھی کسی جانور کو زباہ کر سکتے ہیں اس کا گوشت جو ہوگا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا دوستو شریعت میں یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ مرغہ کو زباہ کرنے کے لیے یا پھر کسی اور جانور کو زباہ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو زباہ کرے وہ پاک صاف ہو تو میرے مسلمان بھائی ہمیشہ پاک صاف ہوتے ہیں اس لیے آپ صرف پاک صاف ہیں تو اللہ کا نام لے کر زباہ کر دیں وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئیے میں آپ کے ایک واقعہ سناتا ہوں یہ واقعہ جو ہے نا میرے گھر کے پاس کا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے پاس میں ایک عورت تھی وہ اپنے بکڑے کو جو ہے نا بہت دینوں سے پال رہی تھی لیکن اس کے بکڑے کی جو ہے نا طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ہمارے محلے کے ایک مرد کو یعنی اس آدمی کو بلانے کے لیے گئی کہ چلیے میرے بکڑے کی طبیعت خراب ہے کہیں مر نہ جائے اس سے پہلے آپ میرے بکڑے کو زبا کر دیجئے تو وہ عورت اس کے پاس گئی تو وہ آدمی کیا کہنے لگا کہ آپ چلیے میں وضو کر کے آتا ہوں تو وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور پھر وہ آدمی جو ہے نا وضو کر کے وہ اس عورت کے ہاں گیا تو جیسے یہ وضو کر کے اس کے یہاں پہنچا تو وہ عورت رو رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا آپ اتنا دیر کر دیئے ہیں وضو کرنے میں تو ہمارا بکڑا مر گیا دوستو دیکھیں کیسے کیسے آدمی ہوتے ہیں تو بکڑا مر گیا بچاری بہت رو رہی تھی لیکن ان کو اگر مسئلہ پتا ہوتا ہے کہ بکڑا زبا کرنے کے لیے یا پھر مرگا زبا کرنے کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس عورت کا بکڑا بھی بچ جاتا یعنی جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نصیب میں ہو جاتا لیکن وہ بکڑا مر گیا ان کا جتنا بھی پالنا وغیرہ جو بھی فضول ہو گیا تو دوستو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ہے نا تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے وہ کوئی اور بھی کر لے تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس لیے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں آپ میرا سپورٹ کریں ہے نا سپورٹ کریں گے نا تو پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ